السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں خدمت میں ڈاکٹر نا علیہ السلام آپ کو اپنے چنل میں خوش آمدید کہتا ہوں میرے بھائی آج میں اپنے بھائیوں کے لیے جو ٹوپک لایا ہوں جو عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے جو عورتوں کے پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں پانی کی تھیلیاں کو سست بولتے ہیں جو بہت زیادہ مسئلہ کلورتوں میں چل رہا ہے جس کی وجہ سے حمل بھی نہیں ہوتا اور حمل ہو جائے تو پھر مسکرج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سست جو ہے پانی کی تھیلیاں جو ہیں عورت کی جو ہے بچے دانی میں بنتی ہیں یا بچے دانی سے باہر بنتی ایک ہے دو قسم کی ہوتی ہیں ان کا علاج جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے اگر آپ اس کا علاج نہیں کرتے صحیح طریقے سے آپ نہیں کریں گے تو یہ سائز میں بڑی ہو جاتی ہے بڑی ہونے کے بعد اپریشن کروایا جاتا ہے لیکن الحمدللہ ہم نے بغیر اپریشن کے میڈیسن سے ماشاءاللہ میڈیسن بنا کر دی کافی ہزاروں کتاب سے عورتوں کو الحمدللہ اللہ کا لاکھلا شکر ہے ماشاءاللہ ان کی پانی کی تھیلیاں بلکل ختم ہو گئی اور جو سس کا مسئلہ جاتا جو حمل بھی نہیں ہو رہا تھا ماشاءاللہ حمل بھی ہو گیا اور پانی کی تھیلیاں بھی ختم ہو گئی اور الحمدللہ جو ان کے مسائل تھے عورتوں کی جو پیرٹس کنا آنا ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا یہ اثر میں پانی کی تھیلیاں دیکھیں کہ اگر ہم آج کل فرور جو ہیں وہ ہم کھاتے نہیں ہیں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد فرور کے بعد ہم اس کا جو فسٹ فس فوڈ چیزیں کھاتے ہیں برگر کھاتے ہیں شوار میں کھاتے ہیں بیزیں کھاتے ہیں یہ بہت زیادہ نقصان ہے عورتوں کے لیے اور بہت زیادہ ایک ان کے لیے فوڈ پوائزنگ ہے عورتوں کے انٹے نہیں بنتے عورتوں کے بچے دانی کا سائز چھوٹا رائے جاتا ہے کسی کا اور صحیح طریقے سے انٹے نہیں بنتے اور جو پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں وہ عمل نہیں ہونے جائے جو پانی کی تھیلیاں کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کا پروپر طریقے سے ہمارے پاس علاج ہوتا ہے ایک ایک مہینے کی میڈیسن دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو پانی کی تھیلیاں ہیں وہ بغیر اپریشن کے ختم ہو جائیں گے اس کے لیے اپنا مکمل جو اس کی ریپورٹ ہوگی مجھے وارس اپ کریں گے میں آپ کو اس کا مکمل دیکھ کر بتاؤں گا کتنے مہینے کی میڈیسن چلے گی اور کیا کیا میڈیسن چلے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ مکمل طور پر حال ہو جائے گا پانی کی تھیلیاں مکمل ختم ہو جائیں گی اگلے ویڈیو دا کی جالدی یہ رابطہ کرنا ہو تو میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ